دوستو چند روز پہلے میں نے ایک خبر شیئر کی تھی اور اس کے ٹائٹل میں ہی یہ لکھا تھا کہ سعودی عرب سے بڑوں کا اہم پیغام آ گیا ہے جس کے بعد نہ صرف عمران خان بلکہ حکومتی اتحادیوں اور خود شہباز شریف نے اپنے روائے میں تبدیلی دکھائی ہے اور یقین کریں جو آج کریں کل کریں عمران خان کو نااہل کرنے جا رہے تھے وہ ایسے ہی معاملہ نہیں رکا دوستو بہت بڑی بریکنگ نیوز میں نے آپ کو چند روز پہلے ہی دی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے آج شیخ رشید نے بھی ہماری اس خبر کی تصدیق تو ضرور کر دی لیکن خبر دیتے ہوئے گھبرا بھی رہے تھے آخر کیا تھی یہ خبر آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم اور ایکسکلوسیو خبر کی طرف چلتے ہیں دوستو گزشتہ روز سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو گزشتہ رات یہ سب بیٹھے ہیں یہ عدالتی احکامات کی وجہ سے نہیں بیٹھے بلکہ پیغام کہیں اور سے آ چکا تھا بس ماحول بنایا جا رہا تھا کہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ انہیں کسی نے کان سے پکڑ کر بٹھایا ہے جی ہاں شیخ رشید نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم سایہ ممالک سے بڑا کلیر کٹ پیغام پاکستانی قیادت کو پہنچا دیا گیا تھا کہ پہلے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں اور پھر ہمارے سے کسی اچھے کی امید رکھیں شیخ رشید نے ابیشہ کی طرح اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے سعودی شہزاد محمد بن سلمان سے اچھے تعلقات ہیں اور میں گزشتہ دنوں سعودی عرب میں بھی موجود تھا جہاں سے یہ خبر مجھے ملی ہے شیخ صاحب نے کہا شاید یہ خبر مجھے نہیں شیئر کرنی چاہیے لیکن اب حالات ایسے ہیں عوام کو ہر خبر سے آگاہ رکھنا چاہیے شیخ رشید نے دوسری بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ اچارک نواز شریف کی سعودی عرب آمد اور غیر معمولی دن وہاں قیام پلان تو یہ تھا کہ سعودی عرب سے ہی پاکستان واپس آ جاتے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ سعودی عرب نہیں مانا اور اس نے کہا کہ پہلے اپنے ملک کے حالات بہتر کریں اس کے بعد ہم سے کوئی اچھے کی امید رکھیں دوستو شیخ رشید کی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سنانے سے قبل آپ کو بڑوں کے درمیان ہونے والی میٹنگ کا احوال بھی سنا دیتے ہیں دوستو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے تین شرائط سامنے رکھی گئیں جس میں کہا گیا کہ رمہ سال مئی میں قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں تعلیل کی جائیں پی ٹی آئی نے دوسری شرط میں کہا کہ چودہ مئی کے علاوہ ایک ساتھ انتخابات کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے آئینی ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استیفے واپس لینے ہوں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے رکھی گئی تیسری شرط میں کہا گیا کہ رمہ سال جولائے میں ملک بھر میں انتخابات کروائے جائیں واضح رہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات چیئرمن سینڈر کے چیمبر میں ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں شاہ محمود قراشی، فمواد چودری اور علی زفر شابل تھے پی ٹی آئی وفد نے انتخابات سے متعلق ایک نکاتی ایجنڈے پر ملاقات کی حکومتی وفد میں اساگڈار، آزم نظیر تارڑ، ساد رفیق، یوسف رضا گیلانی، نوید کمر، کشور زہرہ شابل تھیں دوستو اس سے قبل شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دینا انتہائی اہم تھا جس کے مطابق شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اگر مجھے گھر بھیجوایا گیا تو ہزار بار جانے کو تیار ہوں قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کے دوران کہا کہ ایوان نے اپنا فیصلہ دے دیا ہم تین رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانتے، چار رکنی بینچ کا فیصلہ مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کا کہا گیا ہمارے پاس تو سوٹی بھی نہیں ہم تو بات چیت کرتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ سپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کروائیں اسپیکر تحقیقات کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے وزیراعظم نے کہا کہ جو الزام اپوزیشن نے لگایا ہے اس کی پوری تحقیقات ہوگی مطالبہ کرتا ہوں اس دھاندلی کی تحقیقات کروائیں تاکہ پتہ چلے کتنا منڈیٹ چورایا گیا شہباز شریف نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کس طرح آر ٹی ایس کو موطل کیا گیا سال دوہزر اٹھارہ کا ایک جھرلو الیکشن تھا اس وقت جنوبی پنجاب کے بعض اراکین کو کہا گیا کہ فلان جماعت کا ٹکیٹ لے لو اور دو پٹہ پہن لو شہباز شریف نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایوان نے مجھنا چیز کو ایک بار پھر عزت سے نوازا مجھے ایک سو اچ سی ووٹوں سے نوازا گیا اس پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہا کہ عاصف زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان عصد محمود اختر مہنگل چودری شجاعت چودری صالح حسین محسن داور خالد مقبول صدی کی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف نے مزید کہا کہ مولانا شاہ عویس نورانی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا انشاءاللہ آپ کا مان رکھوں گا کبھی ٹھیس نہیں پہنچا ہوں گا دوسری طرف سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا شہباز شریف وزیر داخلہ وزیر قانون اور فضل الرحمان سامان باندھ لیں الیکشن پورا ہو یا پنجاب کا ہو ہو کر رہے گا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر آصف زرداری کے بیان پر کہا کہ آصف زرداری بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے ملک میں بڑتی مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے شیخ رشید نے بتایا کہ اپریل میں غربت کے ہاتھوں تھٹا کی سائلی پٹی میں اکتالیس لوگوں نے خودکوشی کی شریف خاندان پر تنقید کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ساری شریف فیملی نے گھر کی چار دیواری کے اندر عید کی نماز آدھا کی زرداری نے ناکامی کا سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈال دیا خود نیک بن کر بیٹھ گیا ایک اور ٹویٹ میں انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن پورا ہو یا پنجاب کا ہو ہو کر رہے گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول ساری دنیا سے پانس ڈالر امداد لایا نہ آئی ایم ایف سے مسئلہ حل کر آیا شہباز شریف وزیر داخلہ وزیر قانون اور فضل الرحمن سامان باندھ لے اور قوم یوم نجات کی تیاری کرے عدلیہ کا فیصلہ نہ مانا تو عمران خان کال دے گا سابق وزیر نے مزید کہا کہ حکومت عدلیہ کو دھمکیاں دینے کے بجائے آئین و قانون کا احترام کرے ورنہ یہ آئین و قانون کے شکنجے میں پہلے ہی خود آ چکے ہیں الیکشن میں جانا سیاسی خودکشی کرنے سے بہتر ہے فضل الرحمن وہاں لے جا کر مارے گا جہاں کوئی نہیں بچائے گا دوستو شیخ رشید کی باتیں ٹھیک ہیں عدالتی فیصلوں کو کاؤنٹر کرنے کی خاطر یہ روز کوئی نئی چال چل دیتے ہیں تاکہ انہیں اگر کوئی پوچھے تو سارے کا سارا معاملہ پرلیمنٹ پر ڈال دیا جائے شاید شیعباز شریف کو معلوم نہیں کہ چیف جسس پہلے بھی ریمارک سے دے چکے ہیں کہ کیا اس سے پہلے بھی ہر فیصلہ پرلیمنٹ سے پوچھ کر ہوتا تھا کیا ایسی مثالیں ماضی میں موجود ہیں آپ دیکھیں وزیراعظم شیعباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا انہیں ایک سو اسی عرقان نے اعتماد کا ووٹ دیا وزیراعظم شیعباز شریف نے قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے ان پر ایوان کے ایک سو اسی عرقین نے اعتماد کا اظہار کیا رائے شماری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نتیجے کا اعلان کیا اس سے قابل قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت شروع ہوا تو وزیر خارجہ اور پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی قرارداد پیش کی جس پر اسپیکر نے کہا کہ ایوان میں اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش ہو چکی ہے اس لیے عراقین اعتماد کے ووٹ کے لیے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں بس پھر کیا تھا جنہوں نے الیکشن میں نہیں جانا جن کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں شاید وہ سب آج کھڑے تھے کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا لیکن شیخ رشید نے آلٹی میٹم دے دیا ہے کہ مائی کا پہلا ہفتہ شہباز حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے رائے شماری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نتیجے کا اعلان کیا اس سے قابل قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت شروع ہوا تو وزیر خارجہ اور پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی قرارداد پیش کی جس پر اسپیکر نے کہا کہ ایوان میں اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش ہو چکی ہے اس لیے عراقین اعتماد کے ووٹ کے لیے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں بس پھر کیا تھا جنہوں نے الیکشن میں نہیں جانا جن کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں شاید وہ سب آج کھڑے تھے کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا لیکن شیخ رشید نے آلٹی میٹم دے دیا ہے کہ مائی کا پہلا ہفتہ شہباز حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے